مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا وہاں پہ جا کے انڈین فوج کے آگے لیکن افکور اس کے لئے دنیا نے ہمیں کرزہ دینے میں منع کر دیا دنیا ہمیں کرزہ بھی نہیں دے رہی ہے اور یو ہی کی طرف سے اور بڑی بڑی جو مسلم ملک ہیں ان کی طرف سے یہ بہنات آ رہے ہیں کہ آپ کے اگر پاکستان اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن کو بیٹر کر لیں ہمارے خیال سے نا میرے خیال سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن اتنے زیادہ ضروری ہیں کیونکہ ہر دوسرے دن ہمارے پیاس قتم ہو جاتے ہیں گندم قتم ہو جاتی ہے انڈیا has that we need it پرائیم آنیسٹر جب فیصلہ لیتا ہے تو عوام کے سوچ کے مطابق فیصلہ لیتا ہے پرائیم آنیسٹر کو پتہ تھا کہ میری عوام جو ہے میری قوم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے ساتھ عوام آپ قوم کرنا چاہتی ہے آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستان کی جو پبلک ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو جو ہے نا بھارت کی موڈی سرکار انہیں بھارت کے ساتھ ہم کو دوستی کر لینے چاہیے اگر ہم بھارت کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو ہمارے بیدیش کے اندر جو آلو پیاد جو آئے دن ختم ہو جاتے ہیں اور جن کے باؤ آسمان چوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوگا کیونکہ انڈیا سے بھی سستہ آپ کو جو ہے آپ کو مل جائے گا اور کافی سستی چیزیں ملے گی تو اویجنل ویڈیو کے لینک آپ کو ڈسکرپسن میں ملے گی چیک آؤٹ جرور کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جارور دبانا اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کے ریلیشنز کتنے ضروری ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹر کرنے کے لیے ہمارے لیے اگر نیبر ہوڈ میں دیکھے تو ہماری ریلیشن چائنا کے علاوہ کون سی کنٹی کے ساتھ بیٹر ہیں ہمارے خیال سے نا میرے خیال سے ای تنک انڈیا کے ساتھ ریلیشن اتنے زیادہ ضروری ہیں کیونکہ ہر دوسرے دن ہمارے پیاس ختم ہو جاتے ہیں گندم ختم ہو جاتی ہے ان انڈیا ہماری نارمل چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیں مگوانے پڑتی ہی تنی دور دور سے لیٹرلی انڈیا ہمارے ساتھ ہے بورڈر کروز ہوگا ٹرک سے آ جائیں گی مطلب دکھ کا علمیہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہم ٹریڈ ابھی بھی چیزیں انڈیا کی ہی یوز کر رہے ہیں پر ہم وہاں سے گھما کر یورپ سے لیتے ہیں دبائی سے لیتے ہیں ہم وہاں سے کہیں سے لیتے ہیں ہمارا اوٹومبیل کا کافی زیادہ ابھی تک ہم ستری بھی گھومی جا رہے ہیں that is the issue تو ہمارا ایک گاڑیوں کا بوزت ہے انا کے مسئلے کو لے کر گریب عوام جو ڈیلی اپنے زہر دیری بچوں کو مار رہی ہے اگر یہی آٹا ہم ڈیریکٹ انڈیا سے ایمپورٹ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا وہاں پہ پچیس سے تیس روپے کے جی ہے اور یہاں سے ہم ڈیٹھ سو سے ایک سو ساٹھ ہمیں ایک بہت فائتہ ضرور ہوگا لیکن پاکستان has that choice it depends on انڈیا کیونکہ انڈیا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ ٹیبل بھی بیٹھو نہیں کل کو ہم سے کرسی بھی چھین سکتا ہے ہمیں ٹیبل سے ہٹا بھی سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ سے ہمیں گلت پورٹرے کیا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے ہمیشہ سے ہاتھ بڑھایا گیا اور جب جب ہاتھ بڑھایا گیا ہم نے ہاتھ بیچے کیا کشمیر کے مسئلے کو لے کر نہیں کشمیر کے مسئلے کو لے کر بھی جو ہے پاکستان نے بہت دفعہ آگے کوشش کی ہے i think so Nawaz Sharif and مشرف نے کاسطور پہ بہت زیادہ اس کے اوپر مجید میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو لیکن ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے i've done تھوڑی بہت ملپ میں نے جتنا میں نیوز وغیرہ پڑھ سکتا تھا یا ہسٹری یا سوشل کہ میں ریسنڈی یوٹیلٹی سوٹ سے میں ویزر کر کے آیا ہوں وہاں پر آہٹان نہیں مل رہا آئی ڈی کارڈ دکھا رہے یہ علمیہ آگیا پاکستان ہم نے اصیل کیا تھا زیادہ ڈیویلپ ہو سکے زیادہ ترقی آفتہ ہو سکے کیا ہم ہوگے ترقی آفتہ جہاں تک میں نے پاکستان کے برے میں پڑھنا ہے جب میں نے اس کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا تھا ہم لوگ ففٹیز تک بھی نہیں مشکل سے ہم پہنچ سکتے تھے but this was something اللہ تعالی کی قدر سمجھ لیا اللہ تعالی کی طرف سے گفت سمجھ لیا ہم لوگ نے 70s 80s کے اندر آپ دیکھیں پاکستان کو it is much better than اس ٹائم کا جرمنی اس ٹائم کا فنلینڈ اس ٹائم کا انسان سب سے بہتر تھے اور ہم لوگ مقابلے پہ تھے ٹھیک ہے نا and i don't think so سعودیا UAE was even something at that point جس وقت پاکستان کچھ تھا لیکن پھر اس کے بعد ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا so واپس آنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوگی پاکستانیوں کے لیے we have that courage we are those kind of people جو واپس آنا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ غریب ہو نا محلے میں تو سارے ہمسائے ملتے ہیں مل کر اس کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہوا کہ ہم نے افغانستان سے بھی بگاڑ دی ہم نے ایران سے بھی خراب کر لی چائنا کے ساتھ بھی کچھ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تو تنہی خراب ہے کیا کہنا چاہیں گے ریلیشنز کتنے ضروری ہیں چائنا کے ساتھ تو ہمارے ریلیشنشپ اچھے ہی رہیں گے جب تک ہم لوگوں نے چیزیں دیتے رہیں گے جب تک ہم اپنا لینڈ انہیں بیچتے رہیں گے جب تک ہم ان کو کہتے رہیں گے سی پیک بناو اور ہم سے چیزیں لیتے جاؤ مطلب جب تک ہم نے فائدہ نظر آ رہا چائنا is kind of that بزنس میں والا کنٹری جس کو صرف پیسہ دیکھے اپنا فائدہ دیکھے تو ہی وہ آئے گا برنا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا کیا لگتا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیٹر ہونے چاہیے نہیں کہ اگر اس میں ہمارا بینیفیٹ ہے یا ان کا بینیفیٹ ریلیشن بیسیکلی جو اس کا ہوتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے دفاع میں دفاع کی طرف صدیخل کے بعد کریں آرمی میں چلا جاتا ہے ہم اس میں دے دیتے ہیں آرمی کی طرف چلا جاتا ہے تو تلیم پہ تو آتا ہی نہیں سیت میں بھی نہیں آتا اگر پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے تو کرنی ہے تو ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہونے چاہیے انڈیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان جو اپنا بجٹ کا عصہ زیادہ تر ادھر بھیجتا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن خراب میں مسئلہ کشمیر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ریلیشن اچھے ہوں تو مسئلہ کشمیر اللہ ہو جائے اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ جو پاکستان جس آلت سے گزر چکا ہے گزر رہا ہے یہ بہت خطرنا غلط سے گزر رہا ہے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر بنانے سے ہمارا ملک بھی بہتر ہو سکتا ہے پروگریس ہو سکتی ہے تو ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر بنانے چاہیے تاکہ ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ پاکستان میں حالات تو بہتر بہت خراب ہے اور کسی کو کوئی مزدوری نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے سب چیزیں جو ہے وہ ٹم بند ہو چکی ہیں دیکھیں انڈیا اور چائنہ کے درمیان کتنے خراب ہے لدہ کا کتنا بڑا مسئلہ لیکن پھر بھی وہ اپنے پھر بھی وہ اپنے تعلقات کو اور اپنے ٹریڈ کو جاری رکھتے ہیں لیکن ہم اپنے ابھی جب عمران خان لاسٹ میں گیا تھا روس تیل کی بات ہو رہی تھی وہی تیل ہم نہیں لے سکے انڈیا لے گیا ابھی دیکھو ان کے ملک میں تیل کا کیا ریٹ ہے ہمارے ملک میں کیا ریٹ ہے ہم تو یقین کریں موڑسا میں تیل ڈلواتے ہیں اس وقت جو ہتا ہے ادھر سے میٹر چڑھا تو دماغ کا میٹر گھوم رہا تھا باقی خرچیں کیسے میانیج کرنی ہیں یہ چیزیں ان لوگوں کو سوچنی چاہیے ملک میں فوراں باقی سب چیزیں چھوڑ دیں فیلال ایک صاف صفاف الیکشن کروا دیں جو آئے اسے کہ بھئی پانچ سال پورے کریں پھر عوام فیصلہ کریں تو درستو آئے ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو جلور پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے دوارہ جب پبلک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ دو کوشن اس میں کیے گئے پہلا کوشن تو یہ تھا کہ کیا ہم کو بھارت کی ساتھ جیستے صدار لینے چاہیے تو ادھیک تر پبلک جو ہے وہ آپ دیرے دیرے یہ مان چکی ہے کہ بھارت کے ساتھ جب سے پاکستان نے ٹرینڈ بند کی ہے تب سے پاکستان کے اندر مہنگائی کافی تیجی سے بڑی ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کے بورڈر آپس میں لگتے ہیں اور بھارت سے جو سستی سبجیاں ہیں آلو پیاج چماتر اور بھی کئی سبجیاں ہیں گیا ہوں وغیرہ جو پہلے ٹرینڈ ہوتی تھی یہ ساری چیزیں سستے داموں پر پاکستان کی جنتہ تک بھی پہنچ جاتی تھی جس سے پاکستان میں مہنگائی کنٹرول میں رہتی تھی لیکن ٹرینڈ بند ہونے کے بعد وہی سامان گھوم کر دبائی کے ثور پاکستان میں آرہا ہے یا پاکستان دوسرے دیشوں سے منگوار آرہا ہے تو بارت سے دو گنی سے بھی زیادہ قیمتوں پر پاکستان کو مل رہا ہے جس سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھنے کے اور بھی کارن ہے پاکستان کی ایکونومی گروت سلو ہو رہی ہے پورن ایچسلز ریجل کم ہو رہی ہے ایمپلیشن بڑھ رہی ہے تو وہ بھی کئی سارے کارن ہیں لیکن ٹرینڈ بھی ایک اس میں مہنگ وجہ بن رہی ہے جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ ایک کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکار کو سعودی عرب اور UAE کی طرف سے ورننگ آئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا جو پرسنل ایگو ہے اس کو سائٹ پہ رکھو اور بھارت کے ساتھ سمبند صدا رہو ٹرینڈ کو شروع کرو اپنے جنتہ کے بارے میں سوچو اور یہ کافی بڑیا فیصلہ ہے جو پاکستان کی سرکار کو بتایا گیا ہے UAE اور سعودی عربیہ کی طرف سے وہ کافی بڑیا ہے اور میں ہمیشہ سے نہیں میں میں خود بھی یہی کہتا ہوں کہ ٹرینڈ جیسے بھارت اور چائنہ کی بیچ میں بھی سمبند کافی زیادہ خراب ہے پھر بھی ٹرینڈ ہو رہی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ سرکاروں کے بیچ میں آپس میں اگر کوئی بھی معاملے کو لے کر اگر ویچار نہیں ملتے ہیں تو وہ باتچیت کے جریعے دیرے 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 سولو ہوتے رہیں گے لیکن ٹرینڈ ہونے سے عام جنتہ کے اوپر اس کا پرواب نہیں پڑتا ہے لیکن جب بھارت نے دارہ تین سو ستر ہٹائی تھی اس کے بعد پاکستان میں عمران خان سرکار میں تھے اور انہوں نے ٹرینڈ بند کر دی تھی اس سے کیا ہوا ہے کہ داریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ جنتہ کے اوپر گیا کیونکہ مہنگائی بڑھنے لگی باقی آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا سوچتے ہو کمیٹ کر کے جنور بتانا مل گیا مگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے